بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی انڈین ائر فورس کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مضمت کرتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ وہ رد عمل کے لیے اپنی مرضی سے وقت اور جگہ کا تائین کرے گا جاریت ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان ریسپونڈ کرے گا ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف کے استیفے کے اعلان اور اس بیان پر سوال کہ اندرونی لڑائی ملک کی خارجہ پولیسی میں زہر گھول رہی ہے اور کیا نو آبادیاتی دور میں بریعظم افریقہ سے یورپ اور دوسرے ممالک میں لوٹ کر لیا گیا ورسہ افریقی ممالک کو واپس ملے گا پاکستان نے بالاکوٹ میں انڈین فضائیہ کے حملے کو جاہریت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایلو سی کی اس خلاف ورزی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے پاکستان نے انڈیا کی اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ اس کی فضائیہ نے بالاکوٹ علاقے میں جیش محمد کے ایک مبینہ کیمپ کو تباہ کیا ہے انڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں بڑی تعداد میں شدت پسند مارے گئے ہیں ڈلی سے ہمارے نامنگار شاکیل اختر کی رپورٹ انڈین جنگی تیاروں کی کاروائی پر زبردست کشیدگی کے درمیان پاکستان نے کہا ہے کہ انڈیا نے ایلو سی پر جاریت کا ارتکاب کیا ہے یہ سب کی متفقہ رائے ہے کہ یہ ایک ایک ایکٹ آف اگریشن ہے جاریت ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان ریسپونڈ کرے گا پاکستان نے انڈیا کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ اس نے بالا کوٹ میں جائش محمد کے ایک مبینہ قیم کو تباہ کیا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی جاریت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اس سے قبل انڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی فضائیہ کے تیاروں نے بالا کوٹ میں جائش محمد کے ایک بڑے قیم کو تباہ کر دیا ہے بقاولوس کے اس میں بڑی تعداد میں شدت پسند مارے گئے ہیں یہ غیر عسکری کاروائی تھی انڈیا کو لاحق خطرے کے پیش نظر یہ احتیاطی حملہ صرف جائش محمد کے قیم پر مرکوز تھا کوشش یہ تھی کہ شہریوں کی علاقات سے بچا جائے بالا کوٹ میں انہی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ آج صبح دھماکوں سے گونج اٹھا تھا پانچ دماغیں اٹھا ٹائم ہوئے پھر اس کے بعد جاز کی ہمیں آواز آئی پانچ دس منٹ بعد اس کا ساؤنڈ بند ہو گیا پھر اس کے بعد ہمارے اپنے پاکستانی کوئی آواز آ رہی تھی پھر ہم صبح ہو گئے جا جگہ گئے جگہ میں بہت بڑا گڑا پڑا ہوا تھا درات بھی تھے اور وہ چار پانچ مکان بھی ڈیمو جئے تو ایک بندہ بھی ہے جو زخمی ہوئی ہوئی پلواما کے حملے کے بعد انڈیا پر پاکستان کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا انڈین فضائیہ کی آج کی کاروائی کے بعد اب پاکستان پر دباؤ کافی بڑھ گیا ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لئے نامنگار شکیل اختر دلی سے ہمارے ساتھ پر آہراس موجود ہیں اور اسلام آباد سے نامنگار آصف آروقی بھی ہمارے ساتھ ہیں آصف پاکستان میں کس قسم کا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے انڈیا کی جانب سے جو یہ حملہ ہے اس کے دعوے کے بعد دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان نے اس انڈین دعوے کی تردید کی ہے کہ پاکستان میں کسی کیمپ کو تربیتی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے پاکستانی فوجی ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے جنگی جہازوں نے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی پاکستان کے اندر آئے لیکن وہ کوئی کاروائی کیے بغیر واپس چلے گئے اور واپس جاتے ہوئے انہوں نے اپنا جو ایمونیشن ہے وہ گرایا ہے پاکستان میں اور جو اوپن سپیس میں گرا اور اس سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اس کے بعد پاکستان میں نیشنل اسیمبلی کا سیشن چل رہا تھا وہاں پہ تقاریر کی گئی اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ پاکستان جوابی کاروائی کرے پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ کال کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جس میں سیویلین اور میڈیلیٹری قیادت تھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ اس پہ مزید جواب دینے کے لیے اپنی حکمتیں عملی طے کریں گے تو پاکستان کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس صورتحال میں انڈیا کو جواب ضرور دیا جائے گا چلیں یہ تو پاکستان کی بات ہوئی شکیل انڈیا جب کہتا ہے کہ یہ غیر عسکری کاروائی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے آلیہ یہ بہت اہم لفظ ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ خاجہ سیکیورٹری وجہ گوکھلے نے جو بیان دیا اس میں کہا کہ نہ صرف یہ غیر عسکری بلکہ یہ کہا کہ یہ فیدائین کے ایک ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے یہ دہشتگردوں کے خلاف ایک احتیاطی کاروائی تھی اس میں بنیادی طور پر پاکستان کو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے یہ پاکستانی فوج کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے یہ پاکستانی عوام کے خلاف کاروائی نہیں یہ بنیادی طور پر ایک دہشتگردی کا جو قائم تھا ان کے مطابق اس کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا کوشش یہ میسج دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ اور آگے نہ بڑھے اور یہ یہیں پر رکے اور اسکلیٹ نہ ہو تو یہ جو لب و لہجہ تھا اور جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی بڑا غیر جارہانہ لب و لہجہ استعمال کیا گیا تھا نہ وہاں کوئی فوجی بٹھائے گئے تھے بہت ایک سوبر اسٹائل میں پریس کانفرنس ہوئی اور سوال و جواب بھی نہیں ہوئے تھے آسف میں یہ بھی پوچھنا چاہیتی کہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ردعمل کے لیے اپنی مرضی سے وقت اور جگہ کا تائین کرے گا پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں آپشنز کی بات پاکستان میں کل ہوگی جب پارلمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوگا جس میں ظاہر ہے کہ گورنمنٹ پالیسی بیان دے گی اور اس پر بات ہوگی لیکن اس سے بھی اہم ایک اور اجلاس ہے نیشنل کمانڈ آثورٹی کا جو پرائم منسٹر نے طلب کیا ہے علیہ یہ جو ادارہ ہے اس کا کام پاکستان کے جو نیوکلئر ایسٹس ہیں ان کو مانیٹر کرنا ہے ان کی ڈپلائمنٹ کرنا ہے اور یہ ادارہ پرائم منسٹر کو دستیاب ہوتا ہے ایسی صورتحال میں جب ایگریشن کا سامنا ہو جب جنگ کی حکمت عملی بنانی ہو اس طرح کی صورتحال میں یہ ادارہ پاکستانی پرائم منسٹر کو بریف کرتا ہے ان کو آپشنز دیتا ہے تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ شاید اب مزید ایسکلیٹ ہوگی اور صورتحال مزید خراب ہوگی شکیل انڈیا نے جب بھی حملہ کیا ہوگا تو پاکستان کی طرف سے ریٹالیشن یا ردعمل کے بارے میں بھی سوچا ہوگا اس کے بارے میں اس وقت انڈیا میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ریسپونس اب کیسا ہوگا یا ہو سکتا ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ باتیں یہاں پر ہمیشہ ذہن میں رہتی ہیں اور خاص طور سے جو یہاں کے جو سنجیدہ سیاستدہ ہیں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ذہن میں ضرور یہ باتیں رہتی ہیں کہ اگر انڈیا کوئی کاروائی کرے گا تو پاکستان بھی اس کا جواب دے گا پاکستان کی فوج بھی ایک تجربہ کار فوج ہے اور اس کی تیاریاں بھی ہیں تو لیکن ابھی جو ماحول ہے یہاں پر وہ بالکل کاروائی کے زوم میں انڈیا ڈوبا ہوا ہے میڈیا میں موڈی کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے موڈی بھی چونکہ آج کل جو سیاسی رہلیوں کا دور ہے اور وہ عموماً سیاسی رہلیوں میں رہتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا ذکر آتا ہے تو ان کی کافی تعریف ہوتی ہے تو فیلحال دونوں طرح کی صورتحال ایک طرف ان کی تعریف ہو رہی ہے موڈی کی اور وہ ایک بڑے طاقت اور رہنما کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور دوسری جانب یقینی طور پر سیکیورٹی فورسز اور جو دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ یقیناً وہ انٹیسپیٹ کر کے اپنا کام کر رہے ہیں کہ اس کی کاروائی پاکستان کی طرف سے بھی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اچھا آصف کچھ عرصہ پہلے تک دونوں ملکوں کے درمیان صفارتی تعلقات بہتر بنانے کی بات ہو رہی تھی اب جنگ کی اور حملوں کی باتیں ہو رہی کس قدر مزید خراب ہوتی بھی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھئے پاکستانی فوجی ترجمہ نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے انڈین قیادت کو یہ پیغام بہت دو ٹوک الفاظ میں دیا ہے کہ وہ انتظار کریں پاکستانی جواب کا اور پاکستان انڈیا کو حیران کرے گا انہوں نے پرائم منسٹر کی سپیچ کا بھی حوالہ دیا تھا جو انہوں نے ایک ہفتہ پہلے کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اپنا کسی بھی اگریشن کی صورت میں جواب دینے کے بارے میں سوچے گا نہیں بلکہ جواب دے گا تو یہ جو بیانات ہیں ان کے پیش نظر بلگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان حالات مزید خراب ہوں گے اور جو چند ہفتے پہلے یا مہینے پہلے ہم کرتار پور کوریڈور کی باتیں کر رہے تھے اور ہم ایسی باتیں سن رہے تھے کہ دوستی بڑھائی جائے گی انڈین جو یاتری ہیں وہ بغیر ویزے کے پاکستان آ کے اپنے مذہبی مقامات پر جا سکیں گے وہ سب باتیں کچھ بیک برنر پر جا رہی ہیں اور یہ جنگ کی باتیں اور لڑائی کی باتیں اور جواب دینے کی باتیں یہ زیادہ اب سامنے آتی جا رہی ہیں جو کہ صورتحال کو زیادہ خطرناک بنا رہی ہیں پلکل تو پاکستان میں جواب دینے کی جنگ کی حملوں کی باتیں ہو رہی ہیں شکل میں یہی سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انڈیا میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کیا وہاں بھی ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ صورتحال مزید خراب ہوگی دونوں ممالک کے درمیان دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کبھی جنگ نہیں چاہتے اور جو چاہتے ہیں کہ حالات باتچیست سے طے ہوں لیکن یہ انتخابات کا بھی وقت ہے اور یہاں پر سیاسی جماعتیں پہلے سے ہی انتخابی سرگریوں میں شروع کر چکی تھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کا کشیدگی کا ماحول بن گیا ہے اس میں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں جن کی ابھی کچھ دیر پہلے سشمہ سراج نے ان سے بریف کیا ہے اپوزیشن پارٹیاں بھی اب جو ہے اس طرح کے جو جاریانہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کی حمایت کے لئے مجبور ہیں تو یہ جس طرح کا ماحول ہے اس میں کافی سخت قسم کا اور بڑا خراب قسم کا ماحول ہے اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ انڈیا بھی ایک کشیدگی کے اس ماحول میں آنے والی جو صورتحال ہے اس کے لئے تیاری چل رہی ہے یہاں پر تو حالات بہرحال کسی طرح بھی بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں اب اس میں اگر پاکستان کس طرح کا قدم اٹھاتا ہے اب اس پر دارومدار ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے دلی سے شکیل اختر اور اسلام آباد سے آصفہ رقی ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کے ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں آج سب ہی کی نظریں انجن تیاروں کی پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کے متعلق خبروں پر ہی ہیں انجن کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کا رد عمل کے جواب کی جگہ اور وقت کا تیون خود کرے گا جابا میں پیش آنے والے واقعے پر رہائشیوں نے کیا دیکھا اور یہ واقعہ جہاں پیش آیا آخر وہ بالا کورٹ کونسا ہے ان موضوعات میں خاصی دلچسپی ہے آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف کے استیفے کے اعلان اور اس بیان پر سوال کہ اندرونی لڑائی ملک کی خارجہ پالسی میں زہر کھول رہی ہے اور یہ بھی کہ افریقی ممالک سے لوٹا گیا تقریبا نوے فیصد ثقافتی ورثہ افریقہ سے باہر موجود ہے ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف نے اپنے عہدے سے استیفے کا اعلان کیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے امریکہ کو نکالنے کے بعد جواد زریف کو سخت کی حلقوں کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا تھا مصطفی ہونے کے اعلان کے بعد جواد زریف نے کہا کہ ملک کی خارجہ پالسی گروہی وابستگیوں سے بالتر ہونی چاہیے تفصیل کے ساتھ حسین اسکری جواد زریف ایک لمبے عرصے تک عالمی سطح پر ایران کا چہرہ رہے ہیں امریکہ سے بین الاقوامی قوانین میں ڈاکٹریٹ حاصل کرنے والے جواد زریف نے دوہزار تیرہ میں صدر حسن روانی کے منتقف ہونے کے بعد وزیر خارجہ کا عوضہ سمالا تھا وہ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کے طور پر خدمات سرانجام دے چکے تھے جواد زریف نے دنیا کے ساتھ ایران کی جانب سے مذاकرات میں فیصلہ کن کردار عدا کیا دوہزار پندرہ میں امریکہ سمیت دنیا کی چھ عالمی طاقتوں کے ساتھ تیپ آنے والے جوہری معاہدے میں جواد زریف نے اہم کردار عدا کیا صدر ٹرم کی جانب سے امریکہ کو ایران کے ساتھ تیپ آنے والے جوہری معاہدے سے الہیدہ کرنے کے فیصلے پر جواد زریف نے اس معاہدے کو زندہ رکھنے کی سر توڑ کوشش ہے کی لیکن سوموار کو انسٹاگرام پر جاری ہونے والے ایک پیغام میں انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے انہوں نے انسٹاگرام پر اپنے پیغام میں کہا کہ میں اپنے عہدے پر کام جاری نہ رکھنے اور اس دوران کی جانے والی تمام کوتائیوں اور غلطیوں پر معافی مانگتا ہوں امریکہ کی جانب سے جہوری معاہدے سے نکل جانے کے باعث جواز عریف کو ملک کے اندر سخت گیر حلقوں کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا تھا اس طفعہ دینے کے اعلان کے بعد وزیر نے کہا کہ اندر کی لڑائی ملک کی خارجہ پالیسی میں زہر گھول رہی ہے انہوں نے ایک اخبار کو بتایا کہ ملک کی خارجہ پالیسی گروہی وابستگیوں سے بالتر ہونی چاہیے کبھی کبھی معقولیت کے کچھ امکانات پیدا ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر سخت گیر جیت جاتے ہیں اور آج بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک اعتدال پسند کے خلاف سخت گیر جیت گئے ہیں ابھی تک یہ واضح نہیں کہ صدر روحانی اپنی کابینہ کے اس اہم رکن کا استعفہ قبول کریں گے یا نہیں صدر روحانی نے گلشتہ روز شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی تھی جس میں جواز عریف موجود نہیں تھے یہ تک یہ واضح نہیں کہ صدر اسد کے ساتھ ملاقات سے غیر موجودگی نے وزیر خارجہ کے استفہ دینے کے فیصلے میں کوئی کردار ادا کیا ہے یا نہیں اور ایک تاثر رپورٹ کہتی ہے کہ تقریباً نوے فیصد افریقی ثقافتی ورسہ افریقہ سے باہر موجود ہے اس ورسے میں وہ فنپارے بھی شامل ہیں جو کالونی بنایا گئے ممالک سے یورپ نے لوٹے اور اب یورپ کی اجائب گھروں کی زینت ہیں مازی زندہ ہے لیکن یہ کس سے تعلق رکھتا ہے ان سے جو سلطنتیں بنانے والوں کی اولادیں ہیں یا ان لوگوں سے جن کی زمینوں سے انہیں چھنا گیا پرانے سامراجی دارالحکومتوں میں یہ مہم زور پکڑ رہی ہے کہ فن کے یہ شاکار ان ممالک کو واپس کیے جائیں جہاں سے عبادیاتی دور میں ان ممالک کے فاتحین نے ان کو لوٹا تھا یہ ہیں برٹش میوزیم میں موجود بنائن برونز انہیں برطانوی فوجوں نے انیسویں صدی کے آخر میں نائجیریا سے لوٹا تھا یہ فنپارے ہمارے وجود کی نمائندگی کرتے ہیں مجھے اپنے وجود کے مختلف پہلوں کو واضح کرنے کا اہل ہونا چاہیے اور اس کے لیے آرٹ بہت ضروری ہے ایک سطح پر یہ انمول فنپاروں سے متعلق بحث ہے کہ یہ کن کے ہیں لیکن یہ افریقہ اور دنیا بھر میں رہنے والے افریقیوں کے لیے ایک بڑی تحریک کا حصہ ہے جس کا مقصد ان سے لوٹے گئے ثقافتی ورثے کو واپس کرانا ہے اس کا تعلق اپنے ماضی پر اپنا اختیار حاصل کرنا ہے ماضی کی زیادتیوں کی بحث شاید اس جگہ سے زیادہ کسی اور مقام پر اتنی اہم نہ ہو یہ ہے برسلز کے نواہ میں قائم گرانڈ میوزیم جو کہ بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ دوئیم نے بنوایا یہ امارت اس جبری مشقت سے کمائی گئی رقم سے تعمیر ہوئی تھی جو ربڑ کی کاشت سے حاصل ہوئی یہاں پر بڑی تعداد میں افریقی آرٹ لائے گیا جہاں تک فنپارے واپس کیے جانے کا تعلق ہے تو اس بارے میں افریقی ممالک کے ذرائع اور کرپشن کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کیا آپ کو کانگو کے حکام پر بھروسہ ہے کہ وہ واپس لائے گئے آرٹ کو وہ توجہ دیں گے جو اسے ملنی چاہیے اس مرالے پر نہیں بلکل نہیں میں آج جو لوگ حکمران ہیں ان میں سے کسی پر اعتبار نہیں کروں گا اس لیے نہیں کہ ان کی نیت خراب ہے بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس ذرائع نہیں وہاں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں یہ فنباریں بہت قیمتی ہیں اور ملازمین کو مناسب عجرت بھی نہیں ملتی آپ کیا کریں گے اگر آپ کو مہینے میں ایک سو ڈالر بھی عجرت نہ مل رہی ہو تو لیکن افریقہ سے اٹھنے والی آوازیں حالات بدلنے کا مطالبہ کرتی ہیں ہم نے کانگو میں کنشہسہ میں ایک میوزیم کا دورہ کیا جہاں پرانے عبادیاتی دور کے مجسمے اور کانگو آرٹ کے نمونے رکھے تھے پروفیسر بوارشیا نے کرپشن سے متعلق خدشات کو تسلیم کیا لیکن اب وہاں جنوبی کوریا کی مدد سے ایک نیا قومی میوزیم تعمیر ہو رہا ہے جہاں کانگو سے لوٹے گئے فنباریں واپس لائے جا سکتے ہیں عبادیاتی دور میں بیلجیم، انگلینڈ اور امریکہ بدقسمتی سے بڑی تعداد میں آرٹ کے فنباریں لے گئے جن فنباروں کو تلاش کیا جا سکتا ہے یورپ میں ان کی بہت ہی کم تعداد رہ گئی ہے اس لئے ان کو واپس لانے کے لیے کلیم کرنا چاہیے یہ کانگو کے لوگوں کے لیے بہتر ہوگا افریقہ اور یورپ میں اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ تعاون لازمی ہے فنباروں کی نمائشیں مختلف برعازموں میں ہونی چاہیے جیسے برٹش میوزیم میں ہو رہی ہے یہ ایسی بحث ہے جس کی بنیاد حقائق اور اصولوں پر ہونی چاہیے نہ کہ اس بات پر کہ افریقی خود سے لوٹے ہوئے فنباروں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کتنا تیار ہیں اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا آل ایناس کی کوئی جازت دیجئے موسیقی